سب سے پہلے اہم سماعت کی بات کرتے ہیں فوجی دالتوں میں سیولین کے چائل کے خلاف دائے درخواستوں پر سماعت اس وقت جاری ہے چیف جسٹس کی سربراہی میں ساتھ رکنی لارجر بینچ جو ہے وہ ان درخواستوں پر سماعت کر رہا ہے مقالمہ اور استفسار سامنے آیا ہے اس سماعت کے دوران جسٹس منصور علی شاہ نے استفسار کیا کسی نے بینچ پر اعتراض اٹھانا ہے تو ابھی اٹھا دیں جس پر لطیب خوصہ نے کہا کہ کسی کو بینچ پر کوئی اعتراض نہیں ہے جسٹس منصور علی شاہ نے اٹھانی جنرل صاحب کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ کو کوئی اعتراض جس پر اٹھانی جنرل نے جواب دیا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے چھوٹیوں میں کچھ بینچ صوبائی ریجسٹریوں میں بھی جاتے تھے چیف جسٹس نے ایسے ریمارکس دیئے ہیں ان ساری باتوں کو ذہن میں رکھیں چیف جسٹس کے ریمارکس سامنے آئے ہیں جبکہ شویب شاہین کی جانب سے کہا گیا کہ ہماری درخواست بھی ساتھ رکھ لیں چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ ہم آپس میں مشابرت کر کے دیکھیں گے اسی پر بات کریں گے اپنے نمائندے عمر آصف نے ہمیں جوائن کیا عمر بتائیے گا ڈیٹیلز آجے بالکل دیکھیں سیویلین کمیلٹی کورٹس میں ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر جو دوبارہ سمات شروع ہو چکی ہے تمہارکی جسٹس پاکستان جسٹس احمد عطا بندیال کی صدرائی ساتھ رکھ لیں بینچ کر رہا ہے جسٹس منصور علی شاہ نے پوچھا کہ کسی کو بینچ پر کوئی اتراز تو نہیں ہے جس پر نتیف کو سیند زوابی کسی کو بھی بینچ پر کوئی اتراز نہیں ہے جسٹس منصور علی شاہ نے اٹانی جنرل سے کہا کہ اٹانی جنر صاحب آپ کو کوئی اتراز جس پر اس کے پاس اٹانی جنر نے کہا کہ چھوٹیوں میں بھی کچھ بینچ سبائی جسٹیوں میں بھی دھاتے تھے ان ساری باتوں کو ذہن میں رکھے چیئرمنٹ پی کے وقی شیف شاہی نے اسم پر آئے کہ ہمارے درخواست پر ان کو چیسر ازاد لگائے گے جس پر چیز جسٹس پاکستان نے کہا آپ کی درخواست میں کچھ سیاسی نویت کی صدای موجود تھی ابھی ہم وہ سننا نہیں چاہتے ابھی فوکس ہے وہ ملٹی ٹرائل پر ہے ہمارے درخواستے بھی ساتھ رکھنے ہو سکتا ہے ملٹی کوٹ کے کوٹس کے علاوہ بھی گئر صدای ہم نہ مانگے جس پر چیز جسٹس نے کہا ہم آپ سے مشابہ کرتے دیکھیں گے دیکھیں گے صدا رتیب کوٹس نے دلائن دیتے ہوئے کہ آرٹیکل 245 نافذ ہونے کے بعد آئی کوٹس کا اختلاف ستم ہو گیا ہے جس پر چیز جسٹس آئے آفیدے کا فوٹس الڈی کا اوٹسکیشن واپس ہو چکا ہے لتیف کوٹس نے کہا ہے کہ نو مئی کے ناکابے تردید شواہد ہیں کیا پرشلیت میں کہا گیا ہے کہ ناکابے تردید شواہد موجود ہیں اس کے پیل ملٹی کوٹ میں ہوگا جس پر لتیف کوٹس نے کہا کہا گیا ہے لتیف کوٹس نے جب اس عدالت میں پرشلیت پڑھ کر سنائی گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ عمر آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے تو یہ انتہا یہاں سمات ہے جو کہ اس وقت جاری ہے اور اس سے مطالق آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ ساتھ رکنی لارڈر بینچ اب یہ سمات کر رہا ہے اور فارمیشن کمانڈرز کانفرنس میں کہا گیا نو مئی کے ناکابل تردید شواہد موجود ہیں لتیف کوٹس کی جانب سے ایسے دلائل دے گئے ہیں جبکہ جسٹس یہیہ فریدی نے رمارک سیئے کہ فوش طلبی کا وہ نوٹیفیکیشن واپس لے چکا ہے اور لتیف کوٹس کی جانب سے کہا گیا کہ آرٹکل دو سو پینٹالیس نافذ ہونے کے بعد ہائی کوٹس کا ایک سو انینانوے کا اختیار ختم ہو جاتا ہے جس پر جسٹس یہیہ فریدی نے رمارک سیئے کہ فوش طلبی کا وہ نوٹیفیکیشن واپس آ چکا ہے لتیف کوٹس نے دلائل دیئے کہ فارمیشن کمانڈرز کانفرنس میں کہا گیا نو مئی کے ناکابل تردید شواہد موجود ہیں موجود ہیں